پتہ ہے پہلے میں خواہشات کیلئے اس کے پاس جایا کرتا تھا پہلے میں اپنی خواہشات کیلئے اس کے آگے رویا کرتا تھا گڑ گڑایا کرتا تھا پہلے فوراں دعا قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جایا کرتا تھا آزمائش آ جانے پر شکوہ کیا کرتا تھا کہ میں ہی کیوں اپنی بات منوانے کے لئے زد کیا کرتا تھا اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ تو ایک آنسو سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک آنسو سے سمندر کے برابر گناہ بھی ماف کر دیتا ہے لیکن وہ ایک آنسو نہیں نکلتا تھا میرا اتنی کوشش کرتا تھا کہ ایک آنسو آ جائے تاکہ میری دعا جلدی قبول کر لے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں تھا وہ پھر بھی سنتا تھا لیکن جب لگتا ہی نہیں تھا کیونکہ جب میں سمجھتا تھا کہ من پسند چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت کہلاتا ہے مگر ایسا نہیں تھا اور اب آج کا دن ہے میں آزمائش آنے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش دی ہے تکلیف حد سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دل اوف تک نہیں کرتا کیونکہ منزل اللہ ہوتی ہے اس کے مل جانے کے بعد کوئی غم غم نہیں لگتا اور اب میں اپنی خواہشات کے لیے زد نہیں کیا کرتا مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس کے سپرد کر دیتا ہوں سب اور اب اس کے پاس اسی کے لیے جاتا ہوں اس کے آگے اسی کی محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑاتا ہوں گھنٹوں آنسو کا امبار لگا دیتا ہوں دل تڑپتا ہے تو اسے حال دل بھی سنانا ہوتا ہے اور یہی حال دل سنانے کے لیے کیونکہ وہی سنتا ہے اور صرف وہی سنے گا پھر جو سکون ملتا ہے وہ روح تک اثر کرتا ہے وہ پل بہت انمول ہوتا ہے جب سجدے میں گر کر اسے اپنے دل کا حال سناتا ہوں اپنی دل کی کیفیت اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسہ دی رہا ہو پریشان کیوں ہوتے ہو میں ہوں نا ایسا لگتا ہے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دم توڑ گئی ہو اور اس کی محبت میرے ساتھ رہ گئی ہو پہلے میں اپنی خواہشات کیلئے اس کے پاس جایا کرتا تھا لیکن اب میں اس کے لئے اس کے پاس جاتا ہوں اپنی خواہشات کیلئے نہیں موسیقی 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 موسیقی